اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جیسا کہ میں نے ٹائٹل پر لگایا ہے میں آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ عرصہ پہلے لگایا تھا کہ میری دادی جان جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت ادا فرمائے ماشاءاللہ بہت نیک عورت تھی اور فل او نور اور بہت پقیزہ عورت تھی وہ میری جو پچھلی ملاقات تھی ان کے ساتھ وہ تھی لاسٹ یئر پچھلے سال کراچی میں جہاں وہ انتقال کر گئی اور میں نے ولوگ بھی بنایا تھا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس کے بعد اس ملاقات کے بعد میری بڑی خواہش رہی کہ میں ان سے دوبارہ مل پاؤں اور میں نے پلان بھی کیا ان سے ملاقات کرنے کے لئے کہ وہ کرونا آجاتا تھا یا وہ فلڈز آگئے کراچی میں تو پھر ملاقات نہیں ہو پائے لیکن پھر بھی وہ دل میں ایک ریگریٹ رہے گی کہ کاش میں کسی طریقے ان سے دوبارہ ملاقات کر پاتا کیونکہ وہ کافی بیمار رہتی تھیں اینٹ پہ آکے کافی میڈیسنز کھاتی تھیں اور ایج فیکٹر بھی ہو گیا تھا کافی خدای بھی ہو گیا تھا کامیٹ کرتا کامیٹ کریں اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ پر کوئل ہوجی اپنے پاہے ہوئے اب صرف اور صرف ان کی یادیں اور یہ خالی کمرہ رہ گیا ہے اس سائٹ پر وہ سوتی ہوتی تھی اور اس سائٹ پر وہ بیٹھ کے اپنی نماز پڑھتی تھی یہ ہے ان کی علماری اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت صاف اور آرگنائزڈ رہتی تھی ہر ایک ایک چیز انہوں نے ترتیب میں رکھنی ہوتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنی کنگی تک سنبھال کے رکھتی ہوتی تھی اور کوئی بھی چیز ذرا سیدھر ادھر ہوتی تھی ان کو فوراں پتہ لگ جاتا تھا تو وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر واپس رکھواتی تھی اور یہ تھسٹکر ان کی دروازے پر بے شک اب میں آپ سے کیا چاہتا ہوں کہ ہم سب ابھی اسی وقت مل کر ان کے لئے ایک دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو جنت اتا فرمائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کسی کی بھی دعا لگ سکتی ان کو جتنے بھی آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ابھی دعا کریں ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد حجمعین برحمتی کیا ارحمر رحمین تینکیو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت اور جتنے بھی لوگوں نے دعائیں مانگی اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیں یا دوبارہ سے دعا لکھ دیں ان کے لئے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک تو آپ کے دعائیں چاہیئے تھی اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو میری نسلیں آنے والی نسلیں ہیں جو میرے بچے ہیں اور ان کے آگے بچے جو ہوں گے وہ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ انٹرنیٹ پہ رہے گی انشاءاللہ اور وہ اپنے روٹ سے کنیکٹڈ رہیں گے تو یہ ایک بڑا ایک اچھا ذریع ہے اور جانے سے پہلے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کے گرانڈ پیرنٹس ابھی بھی زندہ ہیں آپ کے بزرگ ابھی بھی زندہ ہیں تو ان کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں ان سے دعائیں لیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنے گرانڈ پیرنٹسے میرے جو دادا جان تھے وہ تو میں اس لکھ بہت چھوٹا تھا جب وہ انتقال کر گئے لیکن پھر بھی میں نے اپنی دادی جان سے ان سے بہت کچھ سیکھا ان سے بہت ساری دعائیں لی اور بہت ساری میمریز ہیں ان کے ساتھ دادی جان کے ساتھ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ چت کے کھا کہ میں بہت تیز 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 کھاتا ہوتا تھا تو چت کے کھا اس کا مطلب ہے کہ چو کر کے کھاؤ اپنا کھانا اور آرام سے کھاؤ اور اس طرح کی کئی باتیں میری دل و دماغ میں ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی ماشاءاللہ تو آپ بھی اپنے پیرنس اور گرین پیرنس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور ان سے پیار کہہ رہے ہیں اور ان سے دعائیں لیں اللہ حافظ